اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیگار سے ویسے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ ماں پس ہم نے فیراز رہے چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبرت سے ہمیں شکل اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سرسلے کے آخر تک دیکھتے رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ جاہاں انفرمیشن دینے والا ہوم انسی فارٹی کی طرف سے ایک بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے اسکول وغیرہ کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے اور آپ لوگوں کے کافی زیادہ کمینڈ ہیں تو ان کے حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے والا ہوں ہو سکتا ہے آپ کبھی اس میں کوئی نو کوئی کمینڈ علیہ ہو میں نے تو سرسلے کے آخر تک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پوری انچانکاری ہو جائے گی کیا چیز ہے کیا نہیں ہے اور کون کونسی اپڈیٹ ابھی آ رہی ہے نکل کے فلائٹ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کچھ جو کیا آپ لوگ کافی زیادہ پوچھ رہے ہیں تو چلیے فری بینہ دری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہماری چینل پر پہلے بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طرح سے اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلی اپڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہے ہیں نکل کے امورنسی پارٹی کی طرف سے میں آپ کو بتانے چاہوں گا ابھی جو ہے کورونا وائرس کی مہماری کی ویسے چاہیں ہو یا نہیں ہو یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی تھیں لیکن ابھی جو ہے کچھ جگہوں پہ چیکنگ غیرہ کی جا رہے ہیں لیکن جو ہے جو بلڈنگ ہے لوگ رہتے ہیں بلڈنگوں کے پاس میں کافی زیادہ کچھلا دیکھا جا رہا ہے تو اگر آپ بھی کہیں پہ رہتے ہیں کسی بھی طریقے سے کوئی سی بھی جگہ چاہیں پورے قویت میں کسی بھی جگہ رہتے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں صاف صفائی کا خاص کر کے دھیان رکھیں اگر کسی بھی طریقے سے آپ کو باہر ڈالتے ہوئے کہیں پہ بھی ایسی جگہ جہاں پہ علاو نہیں ہے کچھڑے ڈالنے کا کچھڑے دان سے الگ آپ ڈالتے ہوئے پکڑے دائیں تو آپ پہ کافی بڑا فائن وغیرہ لگ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جائے جو کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہو تو دھیان رکھیں ان چیزوں کا اور اس طریقے کی بلکل بھی حرکت نہ کریں تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو جائے اب بات کر لیتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو اگلی اپڈیٹ آری نکل کے یہ آ لیے اسکولوں کے حوالے سے باہر میں ککشہ والوں کے جو ہے پیپر کی تیاری پورے طریقے سے ہو چکی ہے آنے والے وقت میں اس کے حوالے سے کچھ بھی اپڈیٹ آتا ہے تو ہم آپ تک ضرور شیئر کر دیں گے اب بات کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کے کمنٹ ہیں اور فلائٹ کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں فلائٹ کے بارے میں کہ فلائٹ کا کیا اپڈیٹ ہے کیا نہیں ہے تو دیکھئے بہت سارے لوگ ہمارے کمنٹ بوکس میں جو لکھتے ہیں وہ یہی لکھتے ہیں بھائی آپ جو ہے نیوز ابھی مت دیجئے جب ترک فلائٹ کی نیوز نہیں آتی ہے تب ترک آپ انتظار کیجئے اور اس کے بعد میں فلائٹ کی جیسے ہی نیوز آپ ہے تو آپ ترنت نیوز ہمیں دیتیجئے تو دیکھئے بھائی یہ possible نہیں ہے میرا کام ہے جو میں کام آپ جیسے جوگ کرتے ہیں اسی طریقے سے میں آپ لوگوں کے لیے ٹائم نکال کر نیوز دیتا ہوں تو جو بھی نیوز آتی ہے اچھی بوری فلائٹ نہیں چل رہی ہے چل رہی ہے ویزا کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے جو بھی آتی ہے وہ میں آپ تک شیئر کر دیتا ہوں اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کچھ لوگوں نے کمنٹ کی ہیں سبھی کے میں جو ایمپورٹنٹ ہیں وہ کمنٹ لینے کی کوشش کر رہا ہوں باقی میں آپ تک اس لیے شیئر کروں تاکہ اگر آپ کبھی اس میں کوئی بھی کمنٹ ہو تو اگر اس طریقے سے آپ کے سوال ہو جو یہ پوچھ رہے ہیں یہ لوگ تو آپ کبھی کلیر ہو جائے اور بیزا کے بارے میں ہم کچھ باتیں کریں گے اس کے حوالے سے تو سب سے پہلا جو کمنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہ جو پوچھ رہے ہیں حارون شیخ پوچھ رہے ہیں 20 گھنٹے پہلے انہوں نے کمنٹ کیا اور یہ پوچھ رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے کووی سلڈ کی ایک دوز تو کیا جا سکتے ہیں تو دیکھئے انہوں نے پوچھا ہے کہ کووی سلڈ کا ایک دوز لگا لیں تو کیا ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چھاؤں گا آپ چاہیں دوڈوز لگائیں یا ایک دوز لگائیں یا پھر ایک بھی نہ لگائیں اگر کسی بھی گھنڈ میں جیسا ابھی تو فلاہل میں جو ہے فلائٹ بند ہے لیکن اگر کسی بھی گھنڈ میں جن گھنٹوں کے فلائٹ چالو ہے اگر آپ انہوں میں جانا چاہتے ہیں تو بلکل جا سکتے ہیں کوئی بھی پروب نہیں ہے لیکن اس چیز کا آپ کو بینیفٹ کیا ہوگا چاہے حارم شیخ جی ہو یا پھر ادھر کوئی بھی کسی کوئی مائنڈ میں یہ چیز چل رہی ہو تو اس چیز کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کو دونوں روز لگ گئے ہوں اور آپ کو جو ہے اس کا سارٹیفکر مل گیا کسی بھی گھنٹی میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ اترنے کے بعد میں آپ کو صرف پی سی آر کرانا ہوگا اور اس کی جب تک ریپورٹ آئے گی تب تک اندر رہیں گے ایک دو دن اور اس کے بعد میں جو ہے آپ اپنے کام کاج پر واپسی کر سکتے ہیں بینہ کورنٹائن ہوئے تو اس چیز کا فائدہ یہ رہے گا اگر آپ کو ویکسین لگی گئے ہے تو بہت اچھی باتیں نہیں لگی ہیں تو لگوالی جئے دونوں روز لگ بھائی یہ تب آپ کے لئے بہتر رہے گا ایک روز کوئی بھی فائدہ کے لئے نہیں ہے کیونکہ دو روز ضرور ہی ہیں اس چیز کا دھیان رکھئے گا کیونکہ جو بھی ویکسین انہوں نے اپروال دے رکھئے ہیں چار ویکسین جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا اور الگ الگ تریقی جو ویکسین تو سب میں دو دو روز انہوں نے شرطے رکھئے ہیں کہ دو دو روز ہونے چاہیے ہیں اب بڑھتے ہیں اگلی کمنٹ کی طرف جو اگلا کمنٹ ہے یہ بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ان کا کمنٹ ہو جاتا ہے اب انہوں نے پوچھا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا نام ہے انہوں نے ایک کس گھنٹے پہلے کمنٹ کیا ہے ان کا نام ہے شیخ احمد اور انہوں نے کیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی گوگل پہ میں نے دیکھا ہے کہ بی جے بڑھا سے فلائٹ شٹارٹ ہو رہی ہے گلف کے لیے کیا یہ صحیح نیوز ہے پلیز ضرور بتائیں بھائی تو دیکھیں میں آپ کو بتانے چاہوں گا اگر آپ نے یہ دیکھا ہے بی جے بڑھا سے گلف کنٹی کے لیے نیوز آ رہی ہے تو بلکل یہ غلط ہے ابھی کسی بھی طریقے کی گلف کنٹیوں کے لیے جو ہے وہ آپ اگر یہاں پہ پرٹیکولر ایک کنٹی کا نام ڈالتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کنٹی کے لیے چالو ہے یا نہیں ہے لیکن آپ نے پوری گلف کنٹیوں کا نام لیا ہے تو اس میں جو ہے اگر آپ یہاں پہ نام وہاں پہ دیکھیں گے لسٹ اگر ڈالی ہوئی ہے تو اگر نام دیکھیں گے قوید کا سبودی عرب کا تو ان کنٹیوں کے لیے یو اے ای کا ان کنٹیوں کے لیے فرائٹ ابھی چالو نہیں ہے تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھے گا باقی تو جو دوسری کنٹی ہیں جیسے کہ کوئی بھی آپ کا جسی کنٹیوں میں کوئی بھی نام لیں گے اگر ان کا آپ سلچ کریں گے تو کچھ کنٹیوں کی چالو ہے فرائٹ کچھ کی نہیں ہے تو پہلے آپ یہ کلیے کہ یہ کون کون سی کنٹی ہیں باقی اگر آپ نے نیوز دیکھا ہے تو اس میں نیوز میں نیچے کو پوری ڈیٹیلز جو ہے وہ دے رکھی ہوگی کون کون سی کمٹری کی جو فرائٹ ہے وہ چالو ہے تو یہ بھی ضروری سمجھا اور میں نے سوچے کہ آپ لوگوں تک یہ ضروری information دینی ہے تاکہ آپ لوگ بھی سمجھ سکیں ابھی کیا چیزیں چل رہی ہیں اب پڑھتے ہیں اگلے کمینڈ کی طرف جو بھی کمینڈ ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی زیادہ important ہو جاتا اور یہ ہیں یہ پوچھ رہے ہیں بھائی یہ پوچھ نہیں رہے بلکہ یہ ہمیں ایک رائے دے رہے ہیں کہ بھائی اس کے بارے میں ویڈیو بنایا ہے ان کی رائے کیا ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں بھائی کرونا کب ختم ہوگا اس کے بارے میں بھی ویڈیو مناؤ please سرچ کر گئے تو دیکھیں میں آپ کو بتانے چاہوں گا ابھی کب تلک کرونا جو ہے ختم ہوگا کب تلک نہیں ہوگا وہ تو خدا ہی ویتر جانے اور باقی ان فیچر کچھ بھی اس کے حوالے سے ہمارے پاس میں جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے یا کچھ بھی ہم اس کے بارے میں سرچ کریں گے انشاءاللہ آپ تک بتائیں گی کب تلک جو ہے جو ایکسپرٹ ہیں اس پہ جو ریسرچ کرنے کیا کرنے کیا نہیں کرنے وہ کب تلک اس پہ اپ ڈیٹ دے رہے کب تلک ختم ہو جائے گا اب بڑھتے ہیں اگلی کمینڈ کی طرف جو اگلی کمینڈ ہے یہ بھی کافی بڑا ہے کافی بڑا مان کے چلیں یا پھر کافی امپورٹن مان کے چلیں اور یہ کمینڈ اکثر جو ہے لوگوں کا آ رہا ہے تو انہوں نے کیا السلام علیکم بھائی قویت اپننگ کب اینڈ فلائٹ ریپلے بھائی اب یہ انہوں نے پوچھنا کیا ہے وہ سیمپل سی بات ہے یہ پوچھنا ہے قویت کی فلائٹ اوپن کب ہوئے گی اب میں آپ کو بتانے چاہوں گا بھائی اس سے ریلیٹڈ بہت سارے آپ لوگوں کے مانے میں بھی کچھ نہ کچھ اس سے ریلیٹڈ کمینڈ ہوگا آپ کے مانے میں بھی یہ چیزیں چلیں کب فلائٹ جو چل رہا اس کے لاشت تک یا پھر اگلے مہینے میں کبھی نہ کبھی آپ کو good news ضرور مل جائے گی سننے کے لئے ہیں domestic worker کے لئے ہیں یا پھر کچھ الگ لوگوں کے لئے ہیں جو کافی زیادہ ضروری ہے اب بڑھتے ہیں اگلے کمینڈ کی طرف جو کیا اگلے کمینڈ بھی یہ کافی زیادہ important ہو جاتا ہے اور میں آپ کو بتانے چاہوں گا اور دیکھئے یہ گھٹنا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور یہ کمینڈ اس لئے لینا پڑا کیونکہ یہ سیلڈی کے حوالے سے اور یہ کشارام جی ہیں اور انہوں نے کمینڈ کیا ہے 20 گھنٹے پہلے اور انہوں نے کہا ہے بھائی صاحب میرے کو 6 مہینے سے سیلڈی نہیں مل رہی ہے کوئیتی منا کر رہا ہے کیا کروں اب یہ بول لیں کہ کوئیتی منا کر رہا ہے کیا کروں تو دیکھئے کشارام جی میں آپ کو بتاؤں گا اگر کسی بھی طریقے سے آپ اگر کوئیتی کے گھر میں رہتے ہیں تو اگر آپ اپنا ویڈیو جو ہے بنا کے دے سکتے ہیں ہمیں تو ہمیں ویڈیو دے دیجئے انشاءاللہ میں آپ کو واتسپ نمبر وغیرہ دے دوں گا آپ مجھے کمینڈ کیجئے اور اگر کسی بھی طریقے سے آپ ہمارے اسٹیگرام پہ جوڑنا چاہتے ہیں تو اسٹیگرام پہ جوڑیے وہاں پہ اپنا ویڈیو بنا کے بھیجئے یا پھر کسی بھی سوشل میڈیا پہ آپ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو وائرل کرانے کی کوشش کیجئے آپ لوگوں جو ہے آپ کو لوگ سپورٹ کریں گے اور آپ کو جو ہے سپورٹ کر کے سیلی دلوائیں گے آپ کو چھ مہینے سے سیلی نہیں ملیے بہت سارے لوگوں کی ساتھ میں اس طرح کے ایک پرولم آرہی ہے تو آپ بھی ضرور اس چیز کو کلیر کر سکتے ہیں اور اپنا ویڈیو بنا کے جو ہے شوشل میڈیا پہ ڈالیے تاکہ آپ کی جو پرولم ہے دوسرے لوگوں تک پہنچے دوسرے کویدی لوگوں تک پہنچے اور وہ آپ کی سیلی نکلوانے کی کوشش کریں اب بڑھتے ہیں اگلی کمنٹ کی طرف اور انہوں نے زیادہ سمیں نہیں ہوا ہے ان کو ستائیس منٹ ہوئے کمنٹ کی ہوئے اس سبیلہ والا ویڈیو جو میں نے ڈالا تھا اس پر کمنٹ کیا تھا ارے بھائی ان کا نام ہے انتیاز سیخ ستائیس منٹ پہلے گیا انہوں نے کمنٹ ارے بھائی شروع سے سن رہا ہوں ڈومیشٹک ورکر ڈومیشٹک ورکر ابھی تک وہ لوگ گئے نہیں کیا تو دیکھئے ڈومیشٹک ورکر آپ شروع سے سن رہے بیچ میں بھی فلائٹ چالو ہی کچھ لوگ گئے تھے باقی پھر بیچ میں فلائٹ بند ہو گئی اب دوبارہ سے چالو ہوگی تو آپ جب تلک چالو ہوگی جب تلک نہیں ہوگی تو آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو ضرورت ہے فلائٹ کی چلنے کی آپ کو انتظار ہے تو تلک ہی سنیں گے جب تلک آپ کو کسی بھی طریقے پورے طریقے فلائٹ اوپن نہیں ہوتے جب اوپن ہو جائے گی تو آپ بار بار نہیں سنیں گے اب بڑھتے ہیں کچھ لوگ ہم سے پوچھ رہے کہ آپ ہمیں اپنا وارٹسپ نمبر دیجئے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے کہ آپ کو وارٹسپ نمبر ہمارا چاہیے نہیں چاہیے جو بھی اپنے بارے میں انفرمیشن جیسے کہ بھائی نے میں نے آپ کو بتایا تھا 6 مہینے سے ان کو سیل لینے ملی انہوں نے بھی کمنٹ کیا میں کیا کروں تو اسی طریقے سے اگر آپ کو بھی کوئی پریشانی ہے تو ہمارے وارٹسپ نمبر پہ آپ ساری چیز شیئر کر سکتے ہیں مجھے کمنٹ بوکس میں بتائیے اور زیادہ ہی لوگ اگر وارٹسپ نمبر بانگے کہ تم آپ تک شیئر کر دوں گا باقی اگر آپ ہمارے سوشل میڈیا کو ابھی اپنے فولو نہیں گیا انسٹرگرام فیس بوک آئٹی تو ڈسکوشن میں میں نے آپ کو دے رکھا اس کو فولو کر لیجئے اور جو بھی انفرمیشن آپ اس کو تھوڑو بھی ہمیں دے سکتے ہیں تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ آپ لوگوں کے لیے کمنٹ ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ ویزا کے حوالے سے تو انہوں نے سکندر سنگھ ہے انہوں نے چار گھنٹے پہلے کمنٹ کیا تھا اور یہ پوچھ رہے کوئیل میں ویڈیو میں تب تک کے لیے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں جتنے بھی لوگوں کے مائنڈ میں یہ ساری چیز چل رہی تھی فلائٹ کب چال ہوگی ویزا کب چال ہوگی تو ساری چیز کلیر ہو جائیں تاکہ وہ لوگ بھی جیزوں کو جان سکیں ملیں گے سنائے شوڑیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال لکھیں اپنا خیال لکھیں اپنا خیال لکھیں تک کے لیے